واقعی حقیقت ہے کہ ہم نماز سے بہت دور ہو چکے ہیں نماز سے بہت دور ہو چکے ہیں حضور جانِ کائنات علیہ السلام نے فرمایا نماز السلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے السلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کو اس نے دین کو چھوڑ دیا تو خالقِ کائنات جلال و ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تحادیثِ نعمل کے طور پر یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور ماہِ مدینہ علیہ السلام کی نظرِ انائس سے اولیاءِ کاملین کی نظرِ شفقت سے الحمدللہ فیضان القرآن کا وہ بچہ جو پلے گروپ میں پڑھتا ہے حالانکہ اس کو نماز نہیں آتی ہے چند ایک نماز اس کو شروع سے آتی ہوگی وہ بچہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پانچوں نمازیں اپنے والدین کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ فیضان القرآن میں کوئی ایسا بچہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو الحمدللہ نماز کے سلسلہ میں ہم بہت سختی کرتے ہیں اور اس کی برکت سے ہمارے سارے بچے اللہ کے فضل و کرم سے نمازِ پنجگانہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین حضراتِ محترم یہ آخری پرورام بچوں کا اس کے بعد وہ خوش نصیب بچے جن بچوں نے قرآن کی سرمدی دورت اپنے سینوں میں محفوظ کی وہ آپ احباب کو آخری سبق سنائیں گے انشاءاللہ ہمیں نعرہ تکبیر کے لیے نعرہ تکبیر پیش کرنے کے لیے دعوی دیتا ہوں عبد الحصیب اور امان علی این رزوان اور ان کے ٹیم تشریف لائیں اور نعرہ تکبیر پیش کریں تکبیر پیش کریں تکبیر پیش کریں نمبر این جھوٹ زندگیوں سے نکال کریں نمبر این جھوٹ زندگیوں سے نکال کریں تکبیر پیش کریں تکبیر پیش کریں پیش کریں تکبیر پیش کریں موسیقا 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 نمبر ایک جھوٹ تمام حباب بارپور کلیپنگ ان بچوں کے لئے بخیری نہ کریں ہم برپور کلیپنگ ان کے اسازہ کرام کے لئے جن اسازہ نے جن ٹیچرز نے ان کو تیاری کروائی محنت کی ان کے لئے برپور کلیپنگ عزرات محترم ابھی آپ کے سامنے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں الحمدللہ فیضان القرآن ایڈوکیشن سنٹر کی طرف سے بہت بڑا پیکج کا ادارہ نے اعلان کیا ہے حالات کی صورتحال کو دیکھیں حالات کی صورتحال کو دیکھیں بہت سے والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تو کہاں کروائیں کتابیں بہت مہنگی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کتابیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور یونی فارم بہت مہنگا ہے داخلہ بھی بہت زیدہ ہے ہم اپنے بچوں کو کہاں داخل کروائیں حضور جان کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس فرمایا وہ شخص خوبصورت ہے بہترین ہے اچھا ہے کیوں فرمایا جو دوسروں کے لئے اچھا چاہتا ہے دوسروں کو اچھا مشورہ دیتا ہے دوسروں کی بھلائی کی بات کرتا ہے تو فرمایا کسی کو مشورہ دینا بھی صدقہ ہے کسی کو مشورہ دینا بھی صدقہ ہے الحمدللہ فیضان القرآن نے وہ والدین جن کے بچے یا بچے کی عمر ساڑھے تین سال سے پائنس سال کے دربین ہے یا چھ سال کے دربین ہے ان والدین کو ادارہ فیضان القرآن نے ان کا داخلہ ان کا یونی فارم ان کی کتابیں بلکل فری ہیں ان بچوں کا داخلہ بھی فری ہے ان بچوں کی کتاب بھی فری ہیں ان بچوں کو یونی فارم بھی فری سے فری میں ادارے سے ملے گا آپ اپنے بھی بچوں کو داخل کروائیں اور اپنے عزیز نشداروں کو بھی اس کی دعوت دیں اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے آسانی عطا فرمائے کہ پلے گروپ اور کلاس نرسری ان پلے گروپ کے لئے اور کلاس نرسری ان بچوں کے حاملے اس کی تعداد رکھی ہے پہلے بیس بچے الحمدللہ بچے کافی اڈمیشن ہو رہے ہیں اور بیس بچوں تک یہ تعداد ہے کہ ان بچوں کو یونی فارم بھی فری میں ملے گا ان بچوں کو کتابیں بھی فری میں ملیں گی ان بچوں کا داخلہ بھی فری میں ہوگا حضرات محترم اب میں ان خوشنصی بچوں کو دعوی دیتا ہوں جن بچوں نے قرآن کی سروتی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم ام تقولون ان ابراهیم واسماعیل واسحاق واسماعیل واسحاق وياقوب والاسباط واسحاق كانوا هودا أو نصارا كُلْ أَعَنتُمْ اَعْلَمُ هَمِ اللَّهِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا كَتَمَ شَهَادَةً عَيَادَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْحَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَبْكِيهَا سُبْحَانَ اللَّهُ بلند نواز سبحان اللہ ہمیں آخری سبق سنانے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں رستم ممتاز کو تشریف لائیں اپنا آخری سبق سنائیں اس بچے کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد کذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلین إلا إنهم إلا إنهم لَيَأْكُلُونَ الطُعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَسْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق اللہ العزیب سبقیئے سبحان اللہ موزز و محترم علماء کرام حفاظنک کرام اور موزز مہمانان کرامی اس پورے پندال میں جتنے بھی مرد و خواتین حضرات ہیں ہم دل کی اتھا گرائیوں سے آپ سبی کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے جامعہ فیضان القرآن اسلامی سنٹر میں بچوں کو جو پڑھایا ہے بڑی خوش ہوئی ہے بچوں نے بڑی اچھی چھی پوزیشنیں حاصل کی اور ہم ان اساتذہ اور ٹیچرز رات کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے بچوں کو بھارپور میند کروائی اور بچے آج ماشاء اللہ اتنے کام یاب ہیں کہ دیکھنے والے سب ہی دعا کر رہے ہیں یہ جامعہ فیضان القرآن آپ نے دیکھ لیا ہے ریزلٹ اور اس جامعہ فیضان القرآن کا یہ فیض ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے ہونہار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور بالخصوص جامعہ حضاء کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا حافظ القاری پیر محمد رفیق عثمانی سیفی صاحب زیب سجادہ نشین آستان آلیہ فقیر آباد شریف آف لاہور حضرت صاحب کے لئے ہم مخصوصی دعا بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو اچھی سے تندرستے کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور بالخصوص ہم اس بچی کو میرب سلیم کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں جامعہ کے لئے اور اس بچی کے لئے بڑا عزاز ہے کہ اس نے صرف دس مہینے کے اندر اللہ کے اس پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے الحمدللہ اس جامعہ کا دنیاوی تعلیم کا بھی بڑا ریکارڈ قیم ہوا اور اللہ کے قرآن کی تعلیم کا جو نور پھیل رہا ہے اس کا بھی بڑا عظیم ریکارڈ قیم ہوا ہے تو کیونکہ یہ قرآن آخری پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ قرآن جب کوئی بندہ توجہ کے ساتھ سیکھتا ہے تو یہ بڑی جلدی سینوں میں اتر جاتا ہے لیکن اگر اس قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے اس کو حفظ کر لیا جائے اس کو پڑھ لیا جائے چاہے اس کو ناظرے کی شورت صورت میں پڑھیں حفظ کی صورت میں اگر اس کو دوبارہ بار بار نہ پڑھتے رہیں تو یہ بھول جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے سرکش اونٹ کو بندہ نکیل کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے اور جیسے اس کی نکیل کو چھوڑتے ہیں تو وہ باغ جاتا ہے قرآن کی طرف بھی اگر توجہ نہ کی جائے تو یہ بڑی جلدی انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور یہ قرآن کا نور یہ وہ نور ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھیلتا ہوا اور آج یہ دار القرآن فیضان القرآن اسلامک سنٹر اس کے اندر بھی یہ نور پھیل رہا ہے دنیا کے اندر مدرسے جامعات تو بڑے ہیں قرآن افض کروانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن یقین جانو جامعہ فیضان القرآن کی صرف بظاہر بلڈنگ ہی خوبصورت نہیں ہے جو اس میں آ کر تعلیم اصل کرتے ہیں بچے وہ صرف بظاہر خوبصورت بلڈنگ میں نہیں پڑ رہے بلکہ وہ خوبصورت محول میں اور یہ وہ خوبصورت بلڈنگ ہے جو ہے تو سیال کوٹ کے اندر لیکن جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مدینہ کا فیضان جہاں یاری ہو رہا ہے تو حضرت علامہ جناب پیر رفیق عامد عثمانی صاحب ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں جامعہ کے لئے اسحادزہ کے لئے اللہ اس جامعہ کو صبح قیامت تک شاد اور عباد رکھے و آخر دعواج اندر جزاک اللہ بہت شکریہ معزز مہمانان نگرامی کا بڑے مخصوص انداز میں اپنے قیلات کے احسار کر رہے تھے اللہ پاک آپ کی دعاوں کو ادارے کے حق میں بندہ نتیز کے حق میں قبول و منذور فرمائے آپ تشریف لاتے ہیں خطیب علیہ السنت حضرت علامہ مولونا قاری محمد شفی جلالی صاحب آپ تشریف لائیں بیان بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے والدین سے گزارش ہے کہ کل بروس بدھ اور جمعرات کو جمعہ اور آفتہ کو چار دن بچوں کو چھٹیاں ہیں ان چار دن کے اندر بچے اپنی بکس بغیرہ جو ہیں وہ آفتہ سے طلب کریں گے اور انشاءاللہ سنوار کو چھے مارچ کو انشاءاللہ نئے کلاسز اوپن ہو جائیں گی تمام والدین اس بات کو سمات فرمائیں اور نوٹ کر لیں کہ چار چھٹیاں اس لیے ہیں کہ بچے چھٹیوں میں اپنی بکس بغیرہ جو ہیں وہ سکول سے لے لیں اور اس کے بعد سنوار کو نیو کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک ابو تعالی سلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن سلام تسلیم تسلیم قرآن پڑھ کے دیکھو حمد الصلاة کے بعد قابل صد احترام پرنسپل ادارہ اور قابل صد تقریم آج کے ہمارے میمان حصوصی عزت معاب جناب گوھر صاحب اور جملہ سٹاف عزیز طلابہ اور طلابات جملہ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے منو شور دی آواز آرئی پر منو سلام دا جواب دی آواز کوئی نہیں آئی مربانی فرما کے بچوں کو خاموش کروالیں تو پھر مجھے میرے آنے کا مقصد حاصل ہو جاؤ گا ہاں اگر آپ میری سپی سے تنگ ہیں یا آپ کو بھوک لگیئے پھر آپ اتجاج کریں شور ڈلوائیں بچوں سے ہم سمجھیں گے بھئی عوام کو بھوک لگی ہے تو اس لیے اس لیے شور ڈال رہے ہیں میں نے دیکھا یہ شاپروں میں ماشاءاللہ لنگر ماشاءاللہ کافی کسیر تعداد میں موجود ہے یہ میرے خیال سے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے تو اس لیے چاند منٹ کے لیے بچوں سے خاموشی اختیار کروائیں شکریہ میں سب سے پہلے برادر اصغر پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحافظ القاری محمد رفیق حنفی السیفی محمدی آپ کو اور آپ کے جملہ سٹاف کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دین کے چشمہ کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے میں نے جملہ پرگرام کو دیکھا سنا ایک ٹیبلو استاد کی عظمت میں استاد کی شان میں بیان کیا گیا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا استاد ایک ایسا اللہ کی طرف سے توفہ ہے ایک ایسا نیاب ہیرہ ہے ایک ایسا نیاب موٹی ہے جو خود تو موٹی نہیں بننے کی کوشش کرتا بلکہ اس کے پاس آنے والے کو موٹی بنا دیتا خود تو وہ ہیرہ بننے کی کوشش نہیں کرتا اس کے پاس جو آیا اس کو اس طرح سے تراشتا ہے تراش کیوں اس کو ہیرے کی شکل میں بنا دیتا ہے استاد ایک ایسا نیاب رب کائنات کی طرف سے توفہ ہے کہ جو خود فرش پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے اس کا شاگرد عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ استاد کا مقام ہے اور یقیناً علم کتابوں میں نہیں یہ جملے میں آپ نے عزیز طلبہ اور طلبہ سے پیش کر رہا ہوں علم کتابوں میں نہیں میرے مرشد اگرامی فرمایاں کرتے ہیں کہ پنجاہ پترو وی فیصد علم ماباب دے عدب اور نگاہ بیچے پیشے کتنا رہ گیا سو میں سے بیس نکالے پیشے کتنا رہ گیا ذرا بولو ہاں جنہوں کوکنی لگی ہو بولیں اسی فرمایا تیس فیصد استاد کی نگاہ میں ہے علم تیس فیصد استاد کی نگاہ میں ہے فرمایا بیس فیصد امت مسلمہ کے علماء اولیاء اکرام بزرگوں کے عدب میں ہے بقیہ علم جو ہے وہ کتابوں میں ہے پر ملے گا عدب کے ساتھ اور یہ عزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے باب بیری کی زمین کو یہ عزاز بخشا ہے کہ جہاں ایک ایسا چشمہ ہے جو دنیاوی تعلیم کی پیاس کو بھی سراب کر رہا ہے اور دنیاوی دینی تعلیم کی پیاس کو بھی بجا رہا ہے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ بچہ جب سکول جاتا ہے کتابوں کا بیگ آپ انہیں پیچھے لٹکاتا ہے تو کسی درویش نے کہا کہ یہ پیچھے لٹکانے کی حکمت کیا ہے پروشی درویش نے جواب دیا کہ پیچھے لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا یہ علم دنیا پہ رہ جائے گا ایک نہ ایک دن اس بندے نے بیگ اٹھانے والے نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ جو پیچھے بیگ لٹکایا ہے اس نے یہی پہ رہ جانا ہے کچھ لمحوں یا کچھ گھنٹوں کے بعد اس درویش نے دیکھا ایک بچہ صبح صبح اٹھا سپارہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مسجد یا مدرسے کی طرف جا رہا ہے اس درویش نے کہا لوگو سنو یہ جو بچہ بیگ پیچھے لٹکا کے جا رہا تھا یہ پیغام دے رہا ہے اے غفلت کے نیند بھی سونے والو اے قرآن کریم سے تعلق توٹنے والو اے قرآن کریم کو صرف غلاف کے اندر حفاظت کے لئے رکھنے والو دیکھ لو یہ جو بیگ پیچھے اٹھایا ہے یہ جب میں چلے جاؤں گا یہ دنیا پہ رہ جائے گا یہ جو سپارہ میں نے آگے رکھا ہے میں دنیا سے بعد میں جاؤں گا اب پہلے یہ قبر میں جائے گا کہ یہ میری وقالت کے لئے مجھ سے پہلے قبر کے اندر میری وقالت کرے گا حجت الاسلام امام غزالی رحمت علی الرحمہ یہ دیسے پاک سنا کے آپ کو پھر اجازت چاہتا ہوں پوختے نہیں لگی کسے نہیں ذرا اچھکو وہ نا سبحان اللہ جہاں نہیں لگی تھے ماشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو تدفین کر دی جائے گی بندے کی تدفین ہو جائے گی تو قبر کے اندر ایک سفید سفید داڑی والا بزرگ سفید امامہ سفید لباس نورانی چہرہ وہ جب قبر میں مرنے والے کے پاس فرشتے آئیں گے ان کو وہ روکیں گے پوچھیں گے کیا کرنے آئے ہو وہ کہیں گے ہم سوال جواب کرنے آئے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے کتنے نیت عمال کیے ہیں کتنے بادعمال کیے ہیں تو بزرگ ان فرشتوں کو توجہ چاہوں گا اے میری ماما پینا دی گلہ نہیں ہو مکدیاں پا بولوی جنہ مرضی شور پال ہوئے توجہ اے جے اے جے ہونٹ دوبارہ کسی نے گل کی تھی میں چھڑ دی نہیں اس پیچھا پڑی فرمایا کہ وہ بزرگ ان فرشتوں کو کہیں گے بھئی پیچھے ہٹ جاؤ وہ کہیں گے بھئی تم کون ہو فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ میں جانوں قبر میں آنے والا جانے ماشاءاللہ پرنسپل صاحب ہی موجود ہیں علمی شخصیت ہیں علامہ شفق صاحب ہی موجود ہیں ان کی موجودگی میں یہ دی سے پاک پیش کر رہا ہوں تو جب فرشتیں واپس چلے جائیں گے وہ بزرگ کہیں گے آپ نے میری پہچان کی مرنے والے سے کہیں گے میری پہچان کی وہ عرض کرے گا حضور میں نے آپ کی پہچان نہیں کر سکی آپ اتنے مہربان کون ہو ارے فیضان القرآن میں بچوں کو پڑھانے والوں آپ نے رب کا شکر ادا کرو اور میں یوں کہوں کہ روہ زانہ دور رکت نماز نفل شکرانہ ادا کرو وہ بزرگ کہیں گے میں بندہ کہے گا حضرت آپ کون ہیں اتنے مہربان میرے مام باپ میرے بین بھائی میرے رشتہ دار میرے دوستو احباب مجھے من و مٹی کے نیچے دبا کر واپس چلے گئے ہیں آپ اتنے مہربان کہ قبر کے اندر میری داد رسی کو آئے ہیں مجھے منکر نکیر کے سوالات کرنے سے ان کو روک دیا میری داد رسی کی آپ بتائیں کون مہربان ہیں ارے وہ بزرگ کہے گا تُو نے میری پہچان نہیں کی میں پہچان کرواتا ہوں کہ میں تیرا وہ دنیا وہ قرآن ہوں جو تو دنیا میں پڑا کرتا تھا دنیا میں تُو نے میرے ساتھ یاری نبائی آج میری باری تیرے ساتھ یاری نبائی ہوں گا یہ فیضان القرآن ایڈوکیشنل سنٹر اس بھی اللہ کا فضل ہے اگر یہ دنیاوی تعلیم دے رہا ہے ساتھ میں دینی تعلیم ہی دے رہا ہے اگر یہ سکول کی کتابیں پڑھا رہے ہیں ساتھ میں قرآن کریمیں پڑھا رہے ہیں کیا مطلب کہ انسان کے دو آنکھیں ہیں میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک آنکھ سے مراد دنیا کی زندگی ہے دنیا کی تعلیم ہے اور ایک آنکھ سے مراد دین کی تعلیم اور آخرت کی فکر ہے اور الحمدللہ فیضان القرآن ایڈوکیشنل سنٹر میں یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ دونوں روشنیاں مل رہی ہیں اور آگے وہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی قرآن کریم سے پیار کرنے والوں قرآن کہے گا بیٹھ جاؤ بٹھا کے سات آسمان سات آسمان کراس کر کے رب کی بارگاہ میں سوالی بنے گا رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا مولا میں تیرا سچا کلام ہوں رب فرمائے گا ہاں تو میرا سچا کلام ہے مولا اگر میں تیری بارگاہ میں کچھ عرض کروں میری قبول ہوگی رب فرمائے گا ہاں قرآن کہے گا یا رب آج میرا یار آج میرا دوست جو دنیا پہ سبو کا آغاز میری تلاوت سے کرتا تھا رات کا آغاز میری تلاوت سے کرتا تھا آج دنیا پہ اس نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں آج وہ قبر میں آ گیا مولا آج میں اس کا شفارشی بننا چاہتا ہوں مولا تیری بارگاہ میں سوال ہے یا اللہ مجھے جنت کی چادر بھی ملے مولا مجھے قبر اس کی قبر کے لئے جنت کی چادر بھی ملے یا اللہ نور کا سرحانہ بھی ملے یا اللہ نور کی بطی بھی ملے رب کائناہ جبریلی آمین کو بلائیں گے رب کائناہ جبریلی آمین کو بلا کے حکم فرمائیں گے جبریلی آمین جنت میں جائیں گے جنت کی فرشتے درازے پر کھڑے ہوں گے ان سے کہیں گے رب کا حکم ہے کہ جنت کی قبر کے لئے جنت کی چادر بھی دو اور سرحانہ بھی دو نور کی بطی بھی دو وہ جبریلی امین لے کے رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ساتوں آسمان نیچے اتر کر یا صاحب القبر العمیق اے گیری قبر میں سون والے اٹھ جا دنیا پہ تونے مجھ سے یاری لگائی تھی آج میری باری ہے اٹھا کے جنت کی چادر قبر میں پینا دی پینی ڈالی جائیں گی سرحانہ رکھا جائے گا پاؤں کی طرف نور کی بتی روشن کی جائے گی اس مرنے والے کی قبر نور انعلا نور ہو جائے گی تو میں اس موقع پر جو جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو ان کے اسادزہ کو ادارے کی پرنسپل کو ان کے ماں باپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو باعمل حافظ قرآن بنائے موسیقی 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 موسیقا